اپوزیشن کی مطالبے کے بعد وزیر دفاع کا رد عمل آپریشن عظم استحکام پارلیمنٹ ملانے کا اعلان ایوان میں خطاب کرتے ہوئے کہا آپریشن منظوری کے فیصلے میں ان کا وزیراعلا موجود تھا علی امین گنڈاپور کے سامنے دہشتگردی کے خلاف آپریشن کا فیصلہ ہوا یہ احتجاج کر کے دہشتگردوں کا ساتھ دے رہی ہیں قائد خصب احتلاف عمر ایوب نے کہا قانون کی حکمرانی ہوگی تو امن ہوگا وزیر دفاع ایوان میں جھوٹ بول رہی ہیں اصد کیسر بولے ہم کسی آپریشن کی حمایت نہیں کریں گے بیریسٹر گوھر نے کہا کوئی بھی ایپ ایکس کمیٹی پارلیمنٹ سے بالاتر نہیں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا ضروری ہے جنابی سپیکر کے اتنا بڑا پیسلہ کرنے جا رہی ہے وفاقی حکومت پہلے سے کہ آپ پیسلہ کر لیں آپ اس ایوان کو اس اشیو کو لے آئیں کوئی بھی ایپ ایکس کمیٹی چاہے جتنی بھی بڑی ہو وہ اس ایوان کو سپرسیڈ نہیں کر سکتی یہ سپریم ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایوان کی بالا دستی قائم ہو اور جو پیسلہ ہو وہ ایوان کے کنسنسس اور مشورے کے ساتھ شیم شیم لگائیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو طالبان کو واپس لے کے آئے سوات میں بسایا اور کیا کہہ کے واپس لے کے آیا تھا گوڑ طالبان کی بیٹ طالبان کی بحث اس ملک میں کس نے شروع کی تھی بتایا جائے آج بھی شیڈو بجٹ لے کے آئے آج بھی ہماری اصلاح کریں ہم بیٹھنے کو تیار ہیں ہم بات کرنے کو تیار ہیں طالبان کو پاکستان لانے والے عظمی سے کام آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں مزرع اطلاعات اطاع اللہ تارل اپوزیشن پر برس پڑے قومی اسمبلی اشلاس میں کہا دہشت گھڑی کی وجہ سے عظمی سے کام آپریشن کی ضرورت پڑی یہ وہ لوگ ہیں جو طالبان کو باپس لائے گوڑ طالبان اور بیٹ طالبان کی تعریفیں کس نے کی اپوزیشن کو اقلیتوں کے تحفظ کے لئے ہمارے ساتھ کھڑی ہونا چاہیے آج ہمیں سڑکوں پر انصاف کرنے کو روکنا ہوگا اپوزیشن کو شیڈو بجٹ دینا چاہیے تھا انہوں نے پڑے بغیر تنقید کی پاکستانی شہریوں اور غیر ملکیوں کی سیکیورٹی پر غفلت برداشت نہیں سپیشل پروٹیکشن یونٹ کی تشکیل کے لئے جینی ماہرین سے مشابرت کی جائے وزیراعظم کی زیر صدارت سیکیورٹی اور امن و امان کے اقدامات پر پیش رفت کا جائزہ وزیراعظم کا اسلام آباد مارل جیل کی تکمیل میں تاخیر کی انکوائری کا حکم اسلام آباد سیف سیدھی منصوبے میں جدید تقاظوں کے مطابق فرانسویک لیب تعمیر کرنے کی ہدایت یہ کیdar پیشت ہے ہے کہ اگر آپ کو ساییییی روی آئیت کرتی خورا تھ Wing一いや آپ کو اقلی تدفیادٰ گریر بنانکو جس سے کبھی سلاب کا سامنا ہے کبھی توفاں کا اور کبھی گندم امپورٹ کرنے غلط فیصلے کا آصفہ بھٹو زرداری نے وفاقی بجٹ مسترد کر دیا قومی اسمبلی میں پہلی بار خطاب کرتے ہوئے بولی اس بجٹ میں کسانوں مزدوروں اور غریبوں کے لیے کچھ نہیں یہ عوام دوست بجٹ نہیں آصفہ بھٹو نے کہا کیا پاکستان کے لوگ اس عوام دشمن بجٹ کے مستحق ہیں اس وقت ملکی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی اور بے روزگاری ہے مدران سے بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا اصاب مسئلے کا حل الزام تراشی نہیں مل کر کام کرنے میں ہے چرمن پیپرز پارٹی بلاوت بھٹو زرداری کی بجٹ تقریر کے اہم نکات سامنے آگئے ایوان میں آج کی تقریر کا محور عام آدمی مزدور اور تنقادار طبقہ ہوگا بلاول بھٹو بجٹ میں حکومت یہ غلط فیصلوں پر کھل کر بات کریں گے ادھم مشاورت پر پارٹی موقف پیش کیا جائے گا پیپرز پارٹی کے بجٹ تجابیز بھی ایوان کے سامنے رکھیں گے جن کے سیلاب متاثرین کو درپیش مشکلات کا تذکرہ بھی ہوگا بلاول بھٹو زہرد تعلیم تخفیف غربت اور سماچی تحفظ پر اپنی ترجیحات واسے کریں گے ملک کو درپیش سائلنجز کا مل کر مقابلہ کرنے اور سیاسی مفامت پر زور دیں گے پرائم منسر شہبہ شریف صاحب کا جب آخری وزٹ تھا کراچی میں آپ کو بھی یاد ہوگا تو وزیراعظم صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ڈیر سو بسس وہ وفا کی حکومت کی جانب سے سندھ حکومت کو دیں گے افسوس کہ اس بجٹ میں مجھے وہ ڈیر سو بسس نظر نہیں آئی تو میری التجا ہوگی پرائم منسر صاحب سے کہ براہ مہربانی وہ جو ڈیر سو بسس کا جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ جو ہے وہ آپ اپنا پورا کریں سندھ کے جیالے وزیر نے وزرعظم کو بادے یاد دلا دیئے شرچیل انام امیمن نے کہا شہبہ شریف نے دورہ کراچی میں ڈیر سو بسیں دینے کا اعلان کیا تھا ففا کی بجٹ میں ان بسوں کے لئے فنڈز مختص نہیں کیے گئے سندھ حکومت عوامی سہولیات کے لئے اقدامات کر رہی ہے کراچی میں پیپلز بس سرویس کے نئے روٹ شروع کر رہی ہیں خواتین کے لئے پنگ بس سرویس کا منصوبہ لائے نباب شاہمی پیپلز بس کل پہنچ جائیں گی میک میک سائز کا 98 سیٹیکس داغٹ مکمل ہو چکا اصد کیسر صاحب نے بات کی چوڑیوں کی تو میں بھی کل بجٹ سیشن مکہ تے چوڑیاں لین چلی گئی تین سال اچھ پائیاں نہیں سن اپنے لئے لیں تو یاد آیا کہ اصد کیسر صاحب کے لئے بھی لے لوں تو ان کے لئے بھی میں توفہ لائیں قومی اسمبلی جلاس میں چوڑیوں کی کھنٹ نون لیگی رکن نوشین افتخار اصد کیسر کے لئے ایوان میں چوڑیاں لے آئیں بولی ایوان میں عارت کو کمزوری کے علامت پرار دیا گیا اصد کیسر نے چوڑیاں پہننے کی بات کی میں بازار گئی اپنے لئے چوڑیاں لیں تو اصد کیسر کے لئے بھی لے آئیں اس قرآن کا نام لے کر جو امن کا پیغام لے کر آیا ہے اس قرآن کا نام لے کر جو رحمت ہی رحمت ہے خود ہی جلاد خود ہی منصف اور خود ہی مدعی بننے کا جو سلسلہ ہے یہ اب ختم ہونا چاہیے کسی کو حق حاصل نہیں خود الزام لگائے خود ہی جلاد بن جائے قرآن نے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے چیرون پاکستان علماء کانسل حافظ صاحر محمود اشرفی کہتے ہیں کبھی سیال کورٹ کبھی سرگودہ جڑا والا میں واقعات ہوتے ہیں کسی کو سزا نہیں ملتی عدالتوں سے اپیل ہے کہ توہین مذہب کے کیسز کے فیصلے جلد کریں میں کمپلیٹ سیاست چھوڑ دی میں کسی بھی پارٹی میں بھی شامل اور آئندہ سیاست میں حصہ بھی نہیں لے تو نون لیگ بھی چھوڑ دی تو یہ تو پھر ایک بریکنگ نیوز ہو گئی کہ عباس آفریدی صاحب نے نون لیگ چھوڑ دی ایک شخص کے نواز شریف کے ساتھ دوستی کے علاوہ میں نے کمپلیٹ دوستی رہی گی باقی نہ کسی پارٹی سیاست کو خیر آباد کے دیا کیوں کہ پاکستان میں سیاست جو 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 بولے گا وہ سیاست کر سکتا ہے نون لیگ کے سینئر احنما اور سابق سینیٹر عباس آفریدی نے پارٹی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا سنو نیوز کے پروگرام نیوز بیٹ ویڈ پارس جہانزے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا نواز شریف سے دوستی ہے اس کے علاوہ پارٹی سیاست سے اب کوئی تعلق نہیں سیاست میں سچ بولا اب ممکن نہیں رہا پنجاب میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے نیا قانون نافذ کینا فروشوں کو بھاری جربانوں اور سخت خزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا تین سال قیدیا کم از کم چوبیس گھنٹے کے لیے حوالات میں بند رکھا جائے گا ملزم کو ایک لاکھ سے پانس لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ادا کرنا پڑ سکتا ہے پرائس کنٹرول کاؤسل نگرانی کرے گی وزریالہ پنجاب مریم نباز کی منافع مافیا کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کی ہدایت ملک بھر میں طویل لوڈ شیڈنگ سے زندگی اجیرن کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش کا دورانیاں 14 گھنٹے تک جا پہنچا پشاور میں 10 سے 12 مضافاتی علاقوں میں 12 سے 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ لاہور کے مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش کا دورانیاں 5 گھنٹے تک پہنچ گیا ملتان کے شہری علاقوں میں 6 گھنٹے دہات میں 10 گھنٹے تک بجلی کا آئے جماعت اسلامی کا لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کے خلاف ملک گیر احتجاج کراچی میں 22 مقامات پر مظاہرے حیدرابات اور تھٹھا میں کارکنوں کی بڑی اتعداد سڑکوں پر نکل آئی لاہور میں مظاہرین کی دستیب پنکھے پکڑ کر نارے بازی گجرمالہ میں کارکنوں نے بجلی کے بل نظرے آتش کیے اٹک شورکوٹ اور بوریبالہ میں بھی احتجاجی مظاہرے پشاور کی ہشت نگری چوک میں احتجاج سبابی میں بھی مظاہرہ کیا گیا ملتان کے لئے اسلام آباد اور راول پنڈی میں بادل برس پڑے حبس اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا جو بارہ اور گرد و نواح میں موصلہ دار بارش شمان سہرہ میں باران رحمت سے موسم خوشگوار وادی نیلم میں بادل جم کر برسے محکمہ موسمیات کی خیب پختورخواہ اور گلگت پلتستان میں بارش کی پیش گئی پی ڈی ایم ایکہ پنجاب میں شکم جولائی سے مونسون بارشوں کا الرچ روہ برس بارشیں پینتیس فیصہ تک زیادہ ہونے کا امکان کراچی اور لاہور میں موسم گرم رہا عبامی لیڈر عبام کے خدمت میں دن رات کشا نون لیگی ایم پی اے چودری نئیم اجاز نے راول پنڈی کے علاقے چک بیلی خان رائکہ میرا اور ملحکہ علاقوں میں ریسکیو ون من ٹو ٹو سربس کا آخاز کر دیا جوڑیا میں ایمبولنس 24 گھنٹے دستیاب ہوگی ساڑی نئیم اجاز نے ریسکیو من من ٹو ٹو کی امبولنس میں عدیات اور طبعی علاق کا معاینہ بھی کیا کہا ریسکیو سربس عوام کو بروقت طبعی انداز راہم کرے گی کروڑ پتی افراد کو نئی دنیا کی تعلاش روہ سال ایک سال ایک لاکھ اٹھائیس ہزار کروڑ پتی افراد ابائی ملک چھوڑ کر نئے مبالک کا رخ کریں گے نکل مکانی کرنے والوں میں چینی کروڑ پتی سر فہرست برطانیہ کا دوسرا بھارت کا تیسرا جنوبی کوریا کا چوتھا نبر کروڑ پتی افراد کے ٹاپ تھری من پسند ممالک میں یو اے ای امریکہ اور سنگاپور شامل برطانوی کمپری نے ریپورٹ چاری کر دی موسیقی